سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک نئی صبح میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہو خداون نے مطال سے دعاگوں پر بردگار آپ کی ہر صبح کو بخیر کرے ہر شام بخیر کرے دنیا کے کسی کونے میں کہیں بھی کوئی بھی مومن مومنہ مسلمان کسی بھی وجہ سے پریشان ہے رسکی صحیحت کی اولاد کی چنانب زہرم سلام اللہ علیہ کے امتحان کا واسطہ بیمارے کربلا کی بیماری کا واسطہ ہر مومن مومنہ کی ہر پریشانی انہی بھی بیرائمہ کا صدقہ دور ہو آمین سمہ آمین آج جمعہ کا دن ہے بہت بہت مبارک و درود کی بہت تقرار کی گئی ہے کہ سواب ہے بہت زیادہ درود کی تقرار کا تو کوشش کرنی ہے کہ جو سپیشل فرشتے پروردگار کی طرف سے اس سرزبین پر اترے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں بھی اپنے لیے نیکی آل اکھوانے کی اور وہ بھی درود کی توفیق عطا کرے آمین سمہ آمین تھوڑا سا پرگرام لیٹ شروع اب بہت معذر ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتی لیکن ہماری کوشش ہوتی ہے آپ سے ملاقات کا جو ٹائم ہم نے رکھا ہے ہم اسی پر شروع کریں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ میسیج سیلپیٹ ٹی وی کے پلیٹ فورم سے آپ تک پہنچا سکے انشاءاللہ ابھی چلتے ہیں سب سے پہلا سیگمنٹ فکر فردہ اور اس کے بعد انشاءاللہ آ کر ہم نیک سیگمنٹ کریں گے اس کے بعد اپنے گیسٹ کے ساتھ آج کا ٹاپک آپ سے ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ رہیے کا والسلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ والحمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیت حطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فکر فردہ کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان آج ہی کل کے بارے میں سوچے جب تک آدمی کل کی نہیں سوچے گا معمولا جہاں ہے وہیں رہ جائے گا جبکہ فطرت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آدمی پڑھنا چاہتا ہے اس کے فطرت یہی کہتی آگے بڑھو عزت چاہتا ہے ترقی چاہتا ہے اور کامیابی چاہتا ہے جب یہ چاہتا ہے تو اسے ضرورت ہے کہ آج اپنی حد دیکھے جانے کہ میں ہوں کہاں اور کل کے لیے سوچے کہ مجھے کل تک میں کہاں پہنچنا ہے بڑا آسان ہو جاتا ہے انسان کے لیے حساب کتاب رکھنا اگر حساب آدمی ہفتے کا مہینے کا یا سال کا کرے زحمت بھی ہوتی ہے اور اگر روز کا روز کرتا رہے تو بلا زحمت ارتقاء کی طرف بڑھ سکتا ہے دیکھیں انسان تین چیزوں کو تو بہرحال چاہتا ہے امیر ہونا اس کے فطرت میں ہے کہتا امیر ہو اور اگر کسی کو کسی حد پہ چاہتا ہے دیکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ کمس کم ایسا ہو جاؤں اس جیسا ہو جاؤں کہ چاہتا ہے آدمی ایک تو پہلے چیز امیر ہونا چاہتا ہے دوسری چیز وہ کسی کا ہم نظیر بنیا چاہتا ہے اس نے کسی کہ ہو تو ایسا ہو پھر وہی صحیح بننا چاہتا ہے تو یہ بھی اس کے انسان کے اندر تمنا ہوتی ہے اور تیسری چیز کی طرف جو خاص خیال ہوتا ہے آدمی کیونکہ وہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے مات حد یا کسی کے اسیر نہ بنوں امیر بننا چاہتا ہے اسیر ہونا نہیں چاہتا اور کسی حد کو پہچان لے تو اس جیسا اس حد تک پہنچنا چاہتا ہے یا اس جیسا کسی کو دیکھے اور چاہے تمنا ہوتی کو اس جیسے بن جائے اس کے لیے تین قول یہ تینوں قول جو ہیں سرکار مولا کائنات حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام کے لیے آج آدمی سنے اور کل کے لیے سوچے اور عملی کرنے خدای قسمیت انہوں چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں کیا عظیم جملے ہیں امام کے امام فرماتے ہیں کہ تفضل على من شعت تکن امیرہو جس کے ساتھ تم فضل و کرم کرنا چاہتے ہو کرو جس کے ساتھ تم نے فضل و کرم کیا یا تم اس کے امیر ہو جاؤ گا اس کے امیر ہو جاؤ گا وہ تمہیں امیر ماننے لگے گا ایک امیر سن کے ماننا ہوتا ہے اور ایک دیکھ کر کے عملی طور پر وہ امیر ماننے لگتا ہے کہ یہ امیر ہے امیر ہوتا ہے امیر ہے دل کے اعتبار سے امیر ہے فکر کے اعتبار سے امیر ہے اپنے کام اور اپنے امور کے اعتبار سے وہ امیر ہے اور سب سے پہلے انسان کے ذہن میں وہ دنیاوی دولت بھی آتی اس اعتبار سے بھی اگر آپ نے کرم کیا اس کے ساتھ میں فضل کیا اس کے ساتھ میں تو وہ امیر مانے لگتا ہستاگ آدمی گھر کے اعتبار سے کچھ نہیں ہے گھر میں کچھ چیز ہونے کے اعتبار سے کچھ نہیں لیکن اپنے عمل کے اعتبار سے اس کے اندر عطا پائی جاتی ہے تو یقین کیجئے آدمی اس کو امیر مانے گا اگر اپنی فکروں کو اور اپنے علم کو بات رہا اپنے تجربوں کو بات رہا تو اپنی ساتھ بھار سے وہ اس کو امیر مانے گا غور کریں کہ امام فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ فطرت پائی جاتی ہے ہے تم چاہتے ہو کہ تم امیر مانے جاؤ فطری طور پر امیر مانے جاؤ امیر کا صرف ایک ہی معنی نہ ہو ذہن میں یعنی فقیر ہوتے ہو دوسری نگاہ میں ہم امیر ہوں اس کے لیے امام نے طریقہ بتائے کہ تفضل على من شیعتا جس پر چاہو تم اس کے ساتھ فضل و کرم کرو اس پر فضل کرو اس کے ساتھ کرم کا برطاو کرو تم اس کے امیر بن جاؤ گے فرد کے ساتھ کرو اس کے امیر بن جاؤ گے سماج اور معاشرے کے ساتھ میں کرو سماج اور معاشرے کے امیر بن جاؤ گے ملک کے ساتھ میں اگر کرنا چاہتا یقینی طرح پر ملک کی نگاہ میں تم امیر ہوگے پھر دوسری چیز امام فرماتے ہیں جس سے چاہو تم اس سے مستغنی اپنے کو کر لو خلی مستغنی کر لو یعنی تم بڑھو نہ اس کے ساتھ فضل کرنے کے لئے کرم کرنے کے لئے نہیں ہے یا نہیں کرنا چاہتے ہو تو کم سکم اپنے کو مستغنی سمجھو اگر میں کرنے ہی سکتا ہوں تو میں امید بھی نہیں رکھتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ میں فضل و کرم کرے مستغنی ہو جاؤ اپنے کو مستغنی کر لو گئے اس سے تم اس کیا اس کے شبیح بن جاؤ اس کے ندیر بن جاؤ اس جیسے ہو جاؤ گئے میں اس کو تھوڑا سے مثال سے وضاحت کر دوں کہ اگر کسی جگہ دو تین لوگ بھووں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کسی ایک کو آپ نہیں پہچانتے ہیں تو سب آپ کے ایک جیسے لگیں گے یہ بھی آدمی ہے وہ بھی آدمی ہے وہ بھی لباس پہنے ہو بھی لباس پہنے ہو بھی بات کرنا ہے سب ایک جیسے ہیں ان کے درجہ آپ کے دین میں نہیں آئے گا کہ یہ مالی اعتبار سے اس درجے کا اور وہ اپنے کرم کے اعتبار سے اس درجے کا ہے اپنے فضل کے اعتبار سے اس درجے کا ہے وہ ایسا ہے اور وہ ایسا ہے مثلا یا یہ غریب ہے یا یہ امیر ہے چونکہ آپ ان میں سے تینے کو کسی کو پہچانتے نہیں ایک ہی جگہ ایک ہی جیسے زمین پر یا ایک ہی طرح کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں گفتگو کر رہے ہیں اور آپ ان تینوں میں سے کسی ایک کو یہ دو ہیں تو ان میں سے کسی ایک کو آپ پہچانتے نہیں ہیں تو وہ دونوں وہ تینوں وہ چاروں یا وہ جماعت جو ہے آپ کو ایک جیسے لگے ہیں برابر کے لگیں گے لیکن اگر انہی میں سے کوئی کہ کسی کے سامنے جو ہے ہاتھ پھیلا دے ایک دم سے زمین اور آسمان کا فرق نظر آ جائے گا آپ کو سوال کرنے لگے گل گلانے لگے جھکنے لگے میں ایسا اور میرے ساتھ یہ کریں کیا آپ فرق ہے اور جو دے رہا وہ دینے لگے تو دونوں میں آپ کو زمین آسمان کا فرق ہے کہ یہ کیسا اور یہ ہے یہ امیر ہے اور یہ غریب ہے اس لئے امام فرما رہے ہیں کہ وستغنے کم اس کم تم اپنے کو مستغنی کر لو تم اپنے کو محتاج اس کے سامنے ظاہر نہ کرو تو تم اسی جیسے لگو تم اسی کے برابر ہو جو نہیں پہچان تو آپ اسی ہوئے ہیں جو پہچانتا ہوگا وہ کہے گا کہ وہ اپنے گھر کے اعتبار سے یا اپنے رہو رویش کے اعتبار سے کیسا ہے تو پہلی چیز ہے کہ جس کے ساتھ چاہو تم فضل و کرم کرو تم اس کے امیر بن جاؤ گے اور جس کے ساتھ تم جاؤ جس سے تم چاہو اس سے اپنے کو مستغنی کر لو تو اس جیسے ہو تم ہو جاؤ گے اور تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ وَفْتَقِرْ اِلَا مَنْ شَيْتَتْ تَقُنْ اَسِیرُهُ اور جس کے سامنے تم جاؤ چاہو اپنی احتیاج بیان کر دو تم اس کے اسیر ہو جاؤ گیا جیسے کوئی قیدی ہوتا ہے اس قیدی کا معاملہ جس نے قید کیا ہے اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ اس کو چھوڑے نہ چھوڑے اس کو کھانا پینا دے نہ دے ویسی ہی مثال ہوتی ہے اگر اپنے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کسی کے سامنے اپنے غربت کا رو نہ رو دیا ہے تم اس کے اسیر ہو گئے اسیر جانے کے وہ چاہے تمہارے ساتھ کرے چاہے نہ کرے کیا دے کیا نہ دے کب دے کب نہ دے کتنا دے کتنا نہ دے تم اس کے ان ساری باتوں کے قیدی ہو تمہارا حکم اس کو اوپر نہیں چلے گا بلکہ وہ تمہارا امیر ہو گیا تم اس کے اسیر ہو گئے تینے جملے کو پھر ایک مرتب دورہ ہوں گا کہ تم جس کے ساتھ چاہو فضل و کرم کرو اس کے امیر بن جاؤ گے فرد ہے تو جماعت ہے تو ملک ہے تو اگر ان کے ساتھ فضل و کرم کر رہے ہیں آپ تو ان کے امیر ہیں اور جس سے بھی آپ نے اپنے کو مستغنی کر لیا اپنی احتیاج کو بیان نہیں کیا تو دوسرے دیکھنے والے کے نگاہ میں آپ بھی اسی جیسے ہیں وہ بھی نہیں کچھ عطا کر رہا آپ بھی کچھ نہیں عطا کر رہے ہیں وہ بھی نہیں مانگ رہا اور آپ بھی نہیں مانگ رہے ہیں ایک جیسے ہیں اور کسی کے سامنے اگر تم نے اپنی حاجت اور اپنی غربت کو بیان کر دیا تم اسیر ہو جاؤ گئے جس کے سامنے جو تم بیان کرو گے اگر اس نے عطا کر دیا تو وہ امیر لیکن کم سکم نہیں بھی عطا کر تو اس کے نگاہ میں تم اور جس نے تم کو ہاتھ پہلاتے ہوئے دیکھا یقین تمہیں غریب مانے گا اور کم سکم جس کے سامنے تم نے ہاتھ پہل آیا تم تو اس کے حسیر ہے کیوں چاہے دے چاہے نہ عطا کریں اس لیے انسان کو فکر فردہ میں یہ بہرحال اخلاقی پہلو کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کیسے جینا چاہیے فضل و کرم کے ساتھ امیر ہو جائیں گے اور استغنا کے ساتھ ان کے نظیر بن جائیں گے اور حاجت کا اور فکر و غربت کا رونا نہ رونے سے اگر رو دیا ہے تو ہم اس کے حسیر ہو جائیں گے رن نہ رونے سے ہم ان کے نظیر رہیں گے اللہ ہم سب کو کل کیلئے اس فکر کو عطا کرے تاکہ ہم اپنے وقار کو بڑھاتے رہیں باخر دعوانا الحمدلہ رب العالمین اسلام علیکم ورحمت اللہ tip of the day کے بعد اب چلتے ہیں اپنے نیکس سیگن نماز ٹائمیز کی طرح جی نماز ٹائمیز پاکستان اسلامباد میں آج جو مغرب ہے 6.57 پہ ہے کل ساتردے کی فجر 3.46 پہ ساتردے کی زہر 12.07 پہ پاکستان لینڈن یوکے میں آج زہر کا ٹائم 12.59 پہ ہے آج مغرب 8.31 پہ ہے اور کل فجر جو ہے ساتردے کی 3.55 پہ ہے USA نیو یوک فجر 5.33 ظہر 135 اور مغرب ہوگی 8.34 پہ کوشش کرنی اول وقت نماز اور پردگار ہم سب کو نماز شب کی بھی ادا کرنے کی توفیق عطا کرے آمین سو مآمین چلتے ہیں اپنے ریسیپی بریک نیوز بریک اور اس کے بعد ہم فوراں آئیں گے اور اپنے گیسٹ کے ساتھ آج بات ہوگی مظلوم کی آواز دنیا میں جہاں جہاں مظلومیت ہے مظلوم ہے آج اہل بیٹ ٹی وی ان کی آواز بنے گا ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں گے ظالم کون ہے مظلوم کون ہے آپ بھی کال کر سکتے لیکن ابھی ایک بریک اور بریک کے بعد واپس اپنے گیسٹ کے ساتھ آپ کو جوائن کروں گی السلام علیکم ورحمت اللہ جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو واپس آگئے تب ہم بریکس کے بعد اور آج مظلوم کی آواز بنے گا ہیل بیٹ ٹی وی کا یہ پلیٹ فارم جو کہ ہمیشہ بنا ہے لیکن آج بھی بات ہوگی کہ دنیا کے کسی خطے میں جو مظلوموں کے ساتھ ظلم ہوا اور ان کے سر قلم کر دیے گئے جرم ان کا کیا تھا اس پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ آپ بھی کال کر سکتے ہیں اور مجھے اس خوبصے ٹاپک کے لئے سٹوڈیو میں جوائن کیا ہے میرے لئے بہت قابل اترام ڈاکٹر طالب بارسی صاحب نے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو بھی ابو الخصوص ہمارے سامعین جو اس پرگرام میں ہمارے اتاق شریک ہیں اللہ سے دعا کرتا کہ بدیار عالم ان سبوں پر اپنی رحمت برکت اور شفقت کی بارشیں کرتا رہے آمین سمع آمین بہت شکریہ دیکھیں جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس میں ہر قسم کے لوگوں نے اسے اللہ نے بسایا ہے کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں کچھ نیک سالے ہیں کچھ شریر و بدماش ہیں کچھ ظالم ہیں اور ان کے گرفت میں جو آئے وہ مظلوم ہیں تو جب اللہ کہتا ہے میں رب ہوں میں سبوں کا پاننے والا ہوں بارِ الہا تو نے ظالم ہی کو کیوں بنایا نظلم ظالم ہوتے اس دنیا میں ظلم نہیں ہوتے نہیں وہ کرتے اور مظلوم کی آئیں آہو بقا صدا نہ ہوتی یہ دنیا کتنی خوشگوار اور پسندیدہ رہنے کے لاکھ دنیا ہوتی تو آواز آئے گی قدرت کی میرے بندے یہ سب تمہیں محسر ہوگا میں تمہارا رب ہوں ضرور میں اس سے بھی بلند مقام اس سے بھی خوبصورت و حسین اس سے بھی شاہ جگہ دوں گا لیکن بعد میں دوں گا لیکن میرے بندے اس کو حاصل کرنے کے لیے میں نے تمہاری امتحان کے لیے اس دنیا میں بھیجا آئے تاکہ جب تمہارے پاس اقتدار آئے دولت آئے جاداد اور پیسے آئے تمہاری تجونیاں بھری رہیں تمہاری پاس فوج اور لشکر بھی آ جائے تو میں دیکھنا چاہتا ہوں تم کون سا رول پسند کرتے ہو ایک ظالم کا یا سب کچھ آنے کے بعد اس پاور اس قوت اس طاقت سے تم ہمارے اور بندوں کے مدد اور انداد فراہم کرنے کے لیے اس طاقت کو اس خوبیوں کو اس دولت کو جو میں نے اتا کی ہے تمہیں استعمال کرتے ہو تو نہیں اگر کرتے ہو تو تم سلیمان جیسے بادشاہ بن جاؤگے اگر نہیں کرتے ہو تو جتنے دنیا کے آج بھی موجود ڈکٹیٹرز ہیں بادشاہ ہیں حکم رہ ہیں جنہیں سب کچھ پایا تو اللہ نے اللہ سے اپنا سمجھ کر اس کو ارسا استعمال کیا کہ جو لوگ میری عوام میرے لوگ پسپا ہو گئے لیکن تم جانے لگنا یہ دولت میں نے فران کو بھی دی یہ دولت اور پاور اور طاقت اور قوت اور طخت اور تاج اور محل اور عائش اور عشرت میں نے نمرود کو اور شقدات کو بھی دی میکن اے میرے مخلوق اے میرے اس دنیا کو آباد کرنے والے میں نے ان سبوں کی کہانیاں مختصر سے اپنی کتاب قرآن پاک میں لکھ کر رکھ تمہارے سامنے پیش کر دیا تاکہ میں نے اسی لیے کہا اپنے حبیب سے کہا میرے حبیب انہیں کہو کہ یہ میری کتاب کا تلاوت کریں اسے پڑھیں اس لیے کہ یہ میری کتاب میں نے بہت ساری کتابیں آئیں بہت سارے صحیفیں آئیں میں نے قرآن کو معجزہ بنا کے بھیجا اس لیے بھیجا کہ جو اس کی تلاوت کرے گا جو اس کی کہانیاں پہے گا جو ظالم اور مظلوم کی داستانیں پہے گا اگر وہ ظالم ہے تو اپنے کو روکے گا اور کچھ توجہ کہے گا کہ میں کس راہ پر ہوں اور صحیح راہ استعمال کرے گا تو کل کا ظالم آج کا نیک سالے بندہ بھی بن سکتا ہے کل کا شرابی کل کا جواری کل کا شیطان اور بدماج ایک نیک اور سالے بھی بن سکتا ہے اور اسی لیے میں نے پیغمبر کو بھیجا کسی کو تخت و تاج بھی دیا لیکن زادہ کو میں نے کہا اے میرے میرے نبی اے میرے پیغمبر میں تمہیں بکری اور بھو اور بکڑوں کا چروہا بناتا ہوں تاکہ تم دنیا دیکھے کہ نبی اور پیغمبر کا عوضہ تخت و تاج سے ریلیٹڈ نہیں ہے اس سے نہیں یہ وہ دولت تمہیں میں چاہتا ہوں کہ تم مزارہ کرو لوگوں کے سامنے وہ دولت جو ہے تخت و تاج عائش و عشرت دولت اور ذر و زیر کا نہیں ہے یہ طاقت و قوت عبادت کے ذریعے حاصل ہوتی ہے جس طرح سے یہ ماں اپنے بچوں کو اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا بنا کر بچپن میں کھلاتی ہے تاکہ چھوٹے چھوٹے جس بچہ جگہ ہوتا ہے اس کے لقمے اتنی نننے نننے ہوتے ہیں اب جو بہا ہو جاتا ہے وہ مٹھی بھار کھاتا ہے لیکن وہ چھوٹی چھوٹی لقمی جو ہے اسے طاقت کی غزہ ماں دیتی ہے اور وہ پروان جاتا ہے قوت ہو جاتا ہے اب کس طرح ماں نے اسے سیچا ہے اب اس کو عمل سے جو ہے ایسا ہو کہ ماں بھی دیکھیں تو خوش ہو کہ میرے میرا میرا لڑکا میرا بیٹا میری بیٹی جو ہے نیک اور صالح ہے اسی کے لیے میں نے انہیں میں نے کہا کہ اس کے اس انسان کو جو اس کی خواہش ہے کہ میرے پاس برا سا باغ ہو باغ میں ہریالی ہو باغ ایسا ہو اس میں پھلے ہوئے پل پکے پکے پھل ہو میں ہاتھ بڑھاؤں وہ ہمارے ہاتھ میں آ جائے میں جو تھنڈی شربت مینہ چاہوں وہ شربت مل جائے یعنی جو چاہوں وہ ہو جائے میرے بندے تجھے میری میری کیا ہے میں کن فکون کا خالق ہوں میں یہ سب خومیات تجھے دے دوں گا انایت کر دوں گا تو بھی کن کہے گا تو بہت چیزیں تیرے سامنے آ جائیں گی ایسے درخت ہوں گے تو کہتا ہے کہ فران چیز کا بار ایک ہی درخت ہوگا اس میں نایاب قسم کے ہر قسم کے پھل ایک ہی درخت میں پھلتے رہیں گے اب میں سب کچھ دے دوں گا لیکن یہ دیکھنا چاہتا ہوں میرے دی ہوئی قوت طاقت کس طرح استعمال کرتا ہے کیا میرے اور اور مخلوق پر خواہ وہ جانوری کیوں نہ ہو خواہ وہ پرندے کیوں نہ ہو خواہ وہ چرندے کیوں نہ ہو اس طاقت کو تُو ظالمائے طریقے سے استعمال کرتا ہے تو تیری لیے بھی میں نے جگہ رکھے ہیں ظالموں کے لیے اس جگہ کا نام جہنم ہے میں جہنم نہ بناتا اگر ظالم ہے ظلم دوسروں پر کرنا ایک ہے ظلم خود پر کرنا خود پر ظلم کرنا ہے گناہ کے راستے پرانا ہے اگر تُو خود پر ظلم نہ کرتا تو مجھے دوزخ بنانے کی ضرورت کیا تھی تُو نے خود پر ظلم کیا اپنے اوپر ظلم کیا نفس کے کہنے پر گمراہ ہو گیا اب تجھے کہ تیری لیے میں نے جہنم کی آگ کو روشن کیا کیا بات کیا بات ہے خدا نے یہ دنیا بنائی اس میں جنت اور دوزخ بنا کر ظالم بھی رکھ دیے اور مظلوم بھی رکھ دی اب چوائس ہمیں دے دی یہ سوچ نہیں کی یہ سمجھ نہیں کی کہ ہم اپنے لیے راستہ چل لیں جیسے بھی آپ نے کہ یہ اس دنیا میں جو اتنا ظلم ہو رہا ہے رکھ صاحب ٹھیک ہے یہ تو وہ ہے لیکن بغیر کسی جرم کے لوگوں کے سر کلم کر دینے مجھے سمجھ نہیں آتی دنیا چپ کیوں ہے رکھ صاحب بغیر کسی قصور کے قصور کے سوری اگر قصور وار ہے تو دنیا میں بھی اس کی اللہ نے سزائے رکھی ہیں لیکن ظلم کا دیفینیشن کیا ہے ظلم آخر کہتے ہیں کسی دیکھیں دو قسم کے قوانین ہیں ایک ہے اللہ کے دیوے قمعین جسے ہم شریعت کہتے ہیں اور ایک ہے ملک کی بنائے ہوئے بادشاہ اور حکمرہ کے بنائے ہوئے قوانین اس کو بھی توڑنے کو دنیا وہ اس کو کہتی ہے کہتے ہیں اس کی سزا ملے گی جو اللہ کی بنائی ہوئی شریعت ہے اس شریعت پر چلنا حکمران کا بھی کی بھی فرض ہے اور ماتحت جو ہے اس کا بھی فرض ہے قانون دونوں مزدور کے لیے بھی ہے غلام کے لیے بھی ہے مالک کے لیے بھی ہے اور اللہ کے سابنے جب کھڑے ہوتے ہیں تو محمود بھی کھڑے ہوتے ہیں اور عیاض بھی کھڑے ہوتے ہیں کیا بات ہے ہم اسلام علیکم ورحمت اللہ بہت شکریہ کال کا فرمائیے تھی ویسے باقی یہ تابق آپ نے بہت ضرورت وقت کے لحاظ سے رکھی ہے بہت شکریہ کے مظلوم کی آواز یہ جوہے اس کی بڑے اہمیت ہے اسلام میں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اب ہم مسلمان تو اس کو سمجھتے ہیں جو مثلا جوہے سر کمسائز کرنے کا ہاتھ میں لے لے یا بھی کلمہ پڑھے اور یہ کرے اور خالی نماز رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شخ مسلمان نہیں ہے جو کسی مظلوم کی آواز پر لبائک نہ کہے کیا بات صبح رہے نہیں ہم سمجھے کہ مسلمانی عدیس میں ہے تو وہ وہاں پر یہ ہے کہ اتنا اہم ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 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 ظلم ہو رہا برکل صحیح بات خصوص اگر مدد کے آواز بلد کر رہا ہے تو وہ بہت ضروری ہے آپ نے محسوس کر لیا کہ جو شخص ظلم کر رہا ہے جو ظالم ہے تو ظالم اور بالخصص جب وہ ظالم جو جابیر ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ امام حسین کا وہ اشار جب دور نے آکے ملاقع کی حالان کہ لیکن بعد میں جو نماز ہوئی اور اس کے بعد جو امام حسین خود پہش فرمایا تو آپ نے اس میں یہ رسول اللہ کی حدیث بیان کی کہ جہاں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم اور جابیر پادشاہ کے خلاف میں نہ اٹھے تو وہ بھی اسی میں شامل بلکل صحیح بات ہے وہ بھی ظلم شامل ہے جی آپ دیکھئے کہ اگر یہ فکر ہو اگر یہ سوچ ہو کہ اتنا اہم فریضہ ہے کہ ہم جو ہے سمجھ کہ دوسرے کموں میں لگ جائیں تو وہ خود غرضی کا جو ہم میں احساس آگیا ہے تو وہ اس کو ختم ہونا چاہی بلکل صحیح بات بس ہم نماز میں لگے روز میں حج آپ دیکھیں امام حسین نے کیا کہ حج کو آپ نے کہ عمر سے بدل کے جو وہ سے سفر حج چھوڑو حج مخابلے کو یہ اہمیت ہے اس سے زیادہ ہے ورنہ سب کچھ بیکا ہے چنانچہ آپ دیکھیں کہ اگر نمر کا خاتل کیا گیا تھا تو اس وقت لوگوں نے اعتجاز کیا کیا ماظر یہ کہ موسیقی طور پر نہیں کیے اگر کرتے ہوتے تو پھر مہا پر مومنین کو خلص دیا جس میں کئی علماء ہیں عیت اللہ عبدال غنی بھی ہیں اور دوسرے علماء بھی ہیں اور دوسرے سب خاموش مرحش ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے کہ اس میں آواز بہت سب دوری تھا جس لئے آپ میں بنوان رکھ رہا ہے بہت شکریہ سلامت رہیں بہت شکریہ مولا آپ سلامت رہ کہ میں پس نیکس کولر ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات جی السلام علیکم ورحمت اللہ والی السلام ورحمت اللہ وبرکات شکریہ کول کا فرمائیے بہت شکریہ آپ کریں میں سب سے پہلے آپ نے بہت قابل راجع سلام رجع دوں والی السلام ورحمت جی میں آپ کی خورت بہت اچھ انداز ہو رہی آج جو آپ میں طابل رکھا ہے وہ تو واقعی بہت بہت شکریہ حقیقت میں دیکھئے خون پہ خون ہے بہے گا تو جم جائے گا ظلم پہ ظلم ہے پڑے گا تو میری جائے گا انشاء حقی ظلم جو جہاں دوسعوات بڑھاتا ہے کہ ظلم سی جی ہے کہ مل پہ ہی ظلم ہو کسی پہ بھی ظلم ہو رکھتا ہے ہم اپنی باتوں سے بھی ظلم کر سکتے ہیں اپنے اثناث اپنے کردار سے بھی ظلم پہ ظلم جہاں کسی کی کوئی بھی کریں وہ بھی ظلم شکار ہوتا ہے جن کی بہت کس میں حقیقت میں مزلوم جو آپ نے ٹاپل گٹھا ہے اس نیاز کے بہت کی ایک ایسا انزاز بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے مزلوم کا سکتے ہیں مزلوم کو کس طرح سے ہم اس طرح سے سوالیں کہ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ جو ظلم ہوا ہمار پاس بہت زیادہ ضرورت اس بات سے میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں غور فکر کرنے بہت ضرورت ہے کہ آخر کیوں ہوتا ہے یہ ظلم کیوں ہے اور کیوں بہت ضرور جا رہا ہے اس کی کیا ضرور ہیں اس کے حوالے لئے کچھ سوچ رو چاہیے کہ اب آپ نے دیکھا جو آپ کے تعالی بے شیئر حظر ہے کہ سعودی حرم نے ہمارے شیعہ عالم دین کو شہیر کیا گیا بہت شکریہ مولا سلامت رکھ بہت معذر جی ہمیں پس نیک سکولر ہے اگر آپ تھوڑا صاحب مختصر بات کرنے تو ہم چاری تھی جی گیسٹ کے ساتھ بھی جی السلام علیکم ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حاجی صاحب آپ کو بہت شکریہ بہت اچھا ناظر بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ فرہ بس مختصر سے بات کروں گی کہ دل میرا بہت بیتاب و پریشان ہے جو میں حالات دیکھ رہی ہوں ابھی آپ نے یہ چیز کہی کہ مسلمان کیوں خاموش ہے لیکن یہ جو سب کچھ ہو ہے یہ دیکھ کہ مجھے لگتا ہے کہ بنو امیہ تھی بی 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 بہت مظلوم تھی اور مسلمانوں دے ہو کے مظلوم ہی گئی مولا علیہ اسلام نے تقیہ کیا وہ بھی مولا مسلمانوں کے ہوتے رہے بھی امام حسن کا مولا حسین کا کربلا میں مسلمان دے کر آئے اور مسلمانوں بھی نے سب کچھ کیا اب یہ وہ ہی چیزیں ہیں جو آگے تک کاتی خاندان آپ جانتی ایک اصول دین ہے اور فرو دین ہم یہ نہیں کہ سکتے ہیں کہ مجھے اصول دین پر قائم رہے فرو دین تو سیکنڈری ہے نہیں فرو دین میں جو کچھ بھی ہے اس کو ایک بھی مانہ چھوڑ دیا ہماری ساری عبادت بیکار ہے اس لئے اللہ نے کہا کہ مذہب میں تب اللہ بھی ضروری ہے اور تب برہ بھی ضروری ہے اس لئے کیوں آخر اللہ نے کیوں رکھا اللہ وہ اتنے کے بدے پچاس کا لسٹ بنا سکتا تھا سو کے لسٹ بنا سکتا تھا لیکن اس نے یہ بس رکھا یہ اتنا مختصر سا لسٹ رکھا کہ یہ تمہیں کرنا ہے اس کے باہر نہیں ہے تمہاری لگی اسی میں محدود ہے اگر ایک کو چھوڑا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا کیا بات اس لئے کہا کہ تب اللہ تب اللہ اور تب رہ اللہ نے کہا کہ جب کسی کی تعریف کی بات آتی ہے تو میں کرتا ہوں اِنَّا لَا مَلَائِقُ الْسَلُّونَ يَبِي کیوں اللہ نے یہ رکھا اس لئے رکھا اللہ چاہتا ہے when the good is done it should be recognized when evil is done bad is done that should be also criticized تو اس نے ہمیشہ اللہ کے یہاں پہلا ہمارے کیا ہیں توحید کے بات کیا ہے عدل ہے اللہ کہتا ہے میری سوائے شریعت کے ہر قانون جو ہیں وہ عدالت پہ عدالت سے رکھا دو وہ ہمارے قانون ہو نہیں سکتے جہاں عدالت ہوگی وہ میرے قانون کے مطابق ہوں گے اب اللہ نے کہا آخر سب سے پہلی بات ہوتی ہے ظالم بنتا ہے کون ظالم بنتا ہے کیوں ظالم بنتا ہے کب ظالم بنتا ہے کب ظالم بنتا کیوں ہو جاتا دیکھیں اللہ نے جانوروں کو خواہشائت دی عقل و شعور سے نہیں نوازا فرشتوں کو عقل دیا علم دیا سب کچھ دیا لیکن خواہشات جو وہ شہوت کے خیال سب نکال دی ہے ہمیں ساری کائنات کا اشرف المخلوقات بنایا کہ تینوں کے تینوں چیز دے دی ہے اب کہا کہ اب اس میں انتحان ہے کہ تم سب کو ہوتے ہوئے عدالت قائم کر سکتے ہو کہ زندگی کا مقصد ہی عدالت ہے گھر میں عدالت باہر میں عدالت بیوی اور شوہر کے ساتھ عدالت انصاف ہونی چاہیے بچوں کے ساتھ انصاف ہونے چاہیے پرندر کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے اس لیے اللہ نے اس لیے رکھا ہے کہ اللہ نے سبوں کو حقوق دے ہے حقوق کے یہ معنی ہے کہ اختیارات ہیں حقوق کسی کو زیادہ نہیں دیا کسی کو کم نہیں دیا اگر کسی کے ہاتھ میں دولت دی بے انتہا بھی دولت دی تو کہ تمہارے ہاتھ میں تمہارے اس مٹھی میں جو بھی ہے اس میں تمہارا بھی حق ہے اور اس میں اوروں کا بھی حق ہے جن کا حق میں لکھ دیا ہے اگر آپ گھر سے نکلتی ہیں ایک پیسہ بھی صدقہ نکلتی ہیں تو جو امیر ہے وہ لاکھ بھی نکال لے سواب اس کو لاکھ کے نکالنے والے کو نزادے ملے گا ایک ایک یہ ملے گا اسے کم نہیں ملے گا یہ اللہ کی نظام آپ دیکھیں کہ کتنا انصاف زبر بھو گئے جب انصاف کے طرازو ڈگمانے لگتے ہیں تب ظالم اور مظلوم سامنے اُبھر آتے ہیں جیسے ابھی ابھی ہوا ہے آپ اگر دیکھیں کہ اللہ نے سب سے قیمتی چیز ہے انسان کے لیے اس کی زندگی اس کی جان ہر ایک سانس قیمتی ہے اللہ نے کہا یہ ایک سانس بھی تم لیتے ہو حاکم میں ہوں بغیر میری مشیعت کے اجازت کے تم ایک سانس نہ لے سکتے ہو نہ چھوڑ سکتے ہو اور جب کسی کی زندگی پر ظالم جو ہے مظلوم کی جو زندگی پر حملہ آور ہوتا ہے خواہ اس کو کوڑے لگا کر ہو یا شمشی سے اس کے گلے کو تراش دینے کے بعد ہو خواہ اسے گولی کا نشانہ بنا دینے کے لیے سے زریعے سے ہو تب یہ ظلم ہوا یعنی جو اللہ نے اسے اختیار دیا تھا زندگی کا تم نے اس اختیار کو چھین لیا جب ظالم کسی دوسرے کے اختیارات کو چھین لیتا ہے اسی کو ظلم کہتے ہیں جب وہ چھینتا ہے تو اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے اور محلت دیتا ہے کہ دیکھیں تو سمجھتا ہے کہ یہ طاقت تجھ کو ملی ہے خود سے ملی ہے ایک وقت آئے گا جب میں انگریزی میں کہتے ہیں اس کے پیر کے نیچے سے پل دا کارپٹ رگ کھینچ لینا یعنی جب وہ رسی کھینستا ہے تب وہ انسان ظالم بھی ایک مچھلی کی طرح سے تڑپ جاتا ہے تڑپنے لگتا ہے جس طرح اس مچھلی کو یہ آب سے لے کر کے زمین پہ پانی سے زمین پہ لاکر رکھا جائے تو یہ عبرت کی بات ہے کہ ظالم سیکھتے نہیں ہیں ظالم سمجھتے نہیں ہیں یہ جو ابھی ہوا ہے تیس چالیس لوگوں کو کہا گیا وہ کون تھے وہ اہلِ بیت کے چاہنے والے تھے قریب قریب سب کے سب اہلِ بیت کے چاہنے والے ظلم کیا ہے جو پرانا داستان ہے وہ آج جو لڑائی پرانی تھی وہی چلی آرہی پرانی لڑائی کیا تھی دیکھیں حق بیان کرنے میں انسان کو ڈرنا نہیں چاہیے آپ علی کے محب کو دیکھیں بادشاہ تخت پر بیٹا ہے یہاں پر یہاں پر عورت کھڑی ہے پوچھے پوسہ جا رہا ہے بتلاؤ فرا کی تعریف فرا فرا کی تعریفیں تم کیوں نہیں کرتی علی کی تعریف کیوں کرتی ہے دیکھیں حق بیان کرنے کے بعد یہ نہیں سوٹنا چاہیے مالک کیا کہے گا حکمرہ کیا کہے گا بادشاہ کہاں کہے گا اس نے ایک کو جب لایا گیا کہا کہ اے بادشاہ یہ تیری لائی نہیں ہے یہ دو کی لائی ہے آلِ سفیان آلِ عمران کی لائی ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے ایک ایک حق کو ریپریزن کرتا ہے ایک ظلم و ستم کو ریپریزن کرتا ہے دونوں ہیں دونوں کو اللہ نے طاقت دے کر رکھا ایک 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 کے نسل سے بادشاہ چلی تخت و تاج آئے حص و حضرت سب چلا ایک کے پاس جیل کے جیل کے سلاکھیں ملیں زہر کے پیالے ملے ظلم و ستم کی انتہا کی جو ہے وہ پیچ آئی لیکن دیکھنا ہے کہ صبر کا مزارہ کیا یا نہیں مظلوم کی پہچان ہے اس سے اس کے صبر کے ذریعے سے ہے اگر صبر کا مزارہ اس نے کیا اور اپنے حق پہ وہ قائم رہا مستحقم رہا مضبوطی کے ساتھ اس طرح سے کھرا رہا جس طرح ایک سیشہ پیسائی دیوار ہو اللہ کہتا ہے یہ کبھی مرتے نہیں ہیں یہ زندہ ہے ان کو میں ایک ٹائٹل دے دیتا ہوں آج کے ٹائٹل بہت بکتے ہیں علماء کے درمیان بھی ٹائٹل بکتے ہیں حکمراء کے ٹائٹل بکتے ہیں سب سے بڑی ٹائٹل جو ہے ساری کائنات میں ہے وہ ٹائٹل ہے شہید کی اور آج جو غیر مسلمان بھی ہیں جو غیر مذہب والے بھی ہیں جو خدا کے منکر بھی ہیں وہ سال میں ایک دفعہ اپنے ملک کے اپنے کے شہید کا دن ضرور مناتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے بہت خوبصورت آہ یہاں ایک کالر ان کو شامل کرنا چاہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ حادی باخری پیسے حادی ربا معذرت جاتا ہوں جی جی کوئی بات نہیں فرمائیے وہی ہے نا آپ معلوضہ یہ کہ آپ کے ہوت ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے آمین مذہر یہ کہ آؤٹ آف تر ٹاپک ہو رہے ہیں یہ آپ جو ہے فوکس کرنا چاہیے پورا کا پورا یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں سوال اللہ اور سبرہ اور فوضہ اور مکتمہ محروض ہے یہ کسی سوال یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ نے دیکھا کہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے یہ 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 فریضہ کیا ہے یہ بیان کیجئے فیخی لحاظ سے اور ایمہ کے شادر کے لحاظ سے کہ کیا ہمارا ہمارا فریضہ ہے چھیکی یعنی یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم بس کہیں گے مظلوم سے کہیں گے تم ماف کر دو جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہم نہیں کہ سکتے اسے وہ بہت سری نہ کرے اور بات ہے ہمارا یہ اتام ہوتا ہے کہ ہم اس کے بہت شکریہ بہت واضد برپس ٹائم بہت تیزی سے ختم ہو رہا ہے من نیکس کولر ہے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام کون میری بہن کہاں سے یہ میں پاکستان کے شرط نماز سے بات کر رہی ہوں جی جی فرمائی میری بہن جی آپ کے بات ہاری ہے مجھ سے نماز پر بڑھ جاتی ہے نماز وحشت کیا اس میں قنود پڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا تaupt سے ہٹکے ہیں لیکن قنود پڑھ سکتے ہیں نماز وحشتِ قبر کی نماز میں جو دو رکت نماز ہیں ہاں نماز شفا میں نہیں نہیں نماز وحشتِ قبر اس میں قنود پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم آج مظلوم کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ ظلم جو ایک زمین کے خطے پہ لوگوں کے سر قلم کر دیئے گا آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جسے ہم آج سعودی عرب کرتے ہیں یہ تو زبردستی اپنے خاندان کا نام ملک کے نام پر کبھی کسی ملک کا نام خاندان کے نام پر نہیں ہوتا ہے لیکن انہیں باہر کے آپ کے لئے ہم اسے حجاز کے نام سے جانتے ہیں تو حجاز ایک ویران، رگستان، چٹی المیدان وہ آپ کے پاکستان کی طرح زرخیز زمین نہیں ہے جہاں پانچ دریائیں بہتی ہوں اور فصلیں ہوں تو وہاں کے جو بڑے بڑے قبیلے تھے وہ کھیتی باری وہاں نہیں تھی تو بہت زیادہ وہاں لوٹ مارے بہت ہوتا تھا لوٹے رہے تھے قافلوں کو لوٹتے تھے تو جب اسلام آیا تو اللہ کے حبیب کے سبوں نے مقابلہ اس لئے کیا یہ اللہ کے کہتے تھے کہ نہیں لوٹ مار نہ کرو جو اللہ نے دیا ہے ایک نمبر ایک توقل کرو نمبر دو شکر ادا کرو نمبر دو جو اس شکرانے کے ذریعے جو عجر اور سرواب برکت ہوگا تم فکر نہ کرنا رزاق وہ ہے تمہیں رزق پہنچ جائے گا انہوں کے انہیں یہ باتیں پسند نہیں آئیں آخر خدا کی لڑائی نہیں تھی دیکھیں ان لوٹے روں کو خداوں سے مطلب نہیں تھا یہ چاہتے تھے کہ قافلوں کو لوٹیں لائی اور فوج میں جائیں مال غنیمت آئیں غلام بنائیں کرنیز بنائیں اس کے چاہتے تھے تو جب رسول خدا نے ان کی جتنے کرتو تھی سب میں تالہ لگانا چاہا تو انہوں نے اپوس کیا مخالف ہو گئے ہیں اور جتنی عذیت جتنی تکالیف ہمارے اللہ کے حبیب پر گزری کسی پیغمبر پر نہیں گزری اور حتی تک یہاں تک ہوا کہ جب حد اعتبار گئی تو اب کہا کہ میری حبیب اب تم اپنا گھر سب چھوڑ کر چلے ہو مدینہ آئے جب مکہ فتح ہو گیا مجبوراً یہ اسلام لے آئے اور جب اللہ کے حبیب کا آخری حج ہوا اور دنیا سے گزری اب ہی نے موقع مل گیا اب انہیں کہا کہ ہمیں مال و ذر اور زیور اور تخت و تاج اب ملے گا پاور کے ذریعے سے تو حکومتیں بننے لگیں وہ چھوٹی سی جو ریاست تھی کس چیز کی ریاست تھی وہ یہ ریاست تھی جس میں قوانین شریعت کے تھے قوانین انصاف کے تھے وہاں ہر کے حقوق تھے اس قوانین کو گلہ دبا کر کے حکومتیں قائم کی گئیں اب اسلام کے نام پر حکومت پھائلتی گئی اور کہا دیکھو مسلمز ہی ایمپائر ایمپائر بننے لگا جس طرح نمرود اور فرنون نے اپنے ایمپائر بنایا تھے مسلمانوں نے بنائے اور اس کا نام رکھ دیا اسلامی ایمپائر اس کے اسلام سے کوئی نہیں تھا جب یہ حکومتیں بڑھتی لیں تو کیا سبوں کو قرآن سبوں کو ذرا یہ غلے اناج جھوپنیوں کے جگہ پا مکان بنا کر نہیں ظلمت تو سمتے تلوار کے ذریعے سے یہ حکومتیں پھائلتی گئیں اور تب ایک بہت بڑی حکومت ہو گئی جو بیٹا تھا اب وہ تخف کا بھی مالک تجوری کا بھی مالک لیکن ان کے خلاف میں ایک ایسا کانٹا تھا جو ہمیشہ چوبتا تھا جب تک وہ کانٹا سامنے رہا یہ چین کی نیند نہ سو سکے وہ کانٹے کون تھے وہ آل محمد محمد تھے انہوں نے سلافوں کے پیچھے جا کر تہکانوں میں بند ہو کر کبھی وہاں سے بھی جو آواز اٹھائی مظلوم کی آواز ارشتے تو پہنچتی ہے تو کہا کہ یہ انہیں اگر ہم خاموش کر دیں گے تو ہم جو بھی ظلم کریں گے اسے کوئی ٹوکنے والا نہ ہوگا کوئی روکنے والا نہ ہوگا ہماری جو فریڈم ہمیں چاہیے وہ دوسروں کی فریڈم چھین کر آزادی چھین کر اور تخت پر اپنی آزادی کی سوچ و فکر میں لگے ہوئے پھلکل صحیح بات ہے ہم پر سکولر ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وآلیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی روزینہ بہتی آپ کو اور احمد ملان صاحب کو میں جماعت المبارک خیر مبارک اور سارے اہلے قید کو مام زمانہ کو مبارک یہ مہینہ شباب کا بولت کو مبارک اور بولتی اچھا میری نگی کا تو یہ بیٹر مہینہ ہوگی تو میں میں تھوڑا تائم ہے تھوڑا سا کہہ دوں ٹائم نہیں ہے میری پہن اگر آپ بات کرنا چاہیں تو کہتے ہیں جلتی سے لیکن بس یہی میں سن رہی تھی باتیں آپ کی تو مجھے بہت اچھا لگا میں کچھن میں تھی چلیے انشاءاللہ مندے کو کال کر لیجے گا میں بات بھی کال لوں تو مولا کا ایک چھوٹا سا کہہ کہ میں کہتا ہوں جی جی چلیے چلیے کہتے ہیں کہ نماز پڑ کے دستے کربل میں نماز پڑ کے دستے کربل میں کون کہتا ہے صرف ارمگی کریسی کیا بات شبیر تیرے آخری سجدے کی ضرب سے اب تک ہاں سکھڑ رہی ہے یدین کی سبحان اللہ تو دیندار بنایا حسین نے دین ماز آتا بچایا حسین نے تو دعا میں جاواز رکھنا تو میرے لئے مولا سلامت رکھ مجھے سکون ملے آمین سبحان ہر پریشانی دور ہو آپ کی انشاءاللہ مولا کے ساتھ خدا حافظ ہم اپس نیکس کالر ہے جی جی روکس صاحب تھوڑا سا گر ہم ان لوگوں پہ بھی بات کر لیں جن کو کیا گیا وہاں پہ ان کیا جرم کیا تھا اگر اس پہ تھوڑی بات کر لیں دیکھیں آپ دیکھیں ظلم جس پر بھی ہو ٹھیک ہے مسلمان پہ ہو غیر مسلم پہ ہو شیعہ پہ ہو اہل عبیت کے چاننے والے پہ ہو غیر عیسائیوں پہ ہو انسان پہ ہو ظلم ظلم ہے ابھی آپ دیکھیں دو جگہ ہے ابھی تین چار جگہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے کوئی قصور رہی گیا ان کی ناحق جانے لی جائے رہی ہیں ایک ہے ایک ایک اس ملنون حکومت کو جس نے ابھی دو روز پہلے دو تین روز پہلے چالیس سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا دوسری جگہ سری لنکا میں دیکھیں ڈیڑھ سو دو سو لوگوں کو بم سے اڑا دیا تو یہ دونوں کے فلوسفی ایک ہیں جنہوں نے سعودی عرب میں ان مظلوموں کو ناحق صرف یہ خصور ہے کہ ان کے زمان پہ آتا ہے علی ویلی اللہ کی آواز بلند کرتے ہیں وہ اپنی یہ مصیبت وقت میں ناد علی پڑھنے والے ہیں اور ان کے بھی فلوسی ہوئی ہے جو کہ سری لنکا میں عیسائیوں کے درمیان جو ہے وہ بم جا کر پھڑا جی بلکل آپ دیکھیں ہمیں کسی سے ہم اہلِ بیعت کے چانے والے ہیں بلکل صحیح بات ہمیں کسی سے بیعر نہیں ہے ہمیں کسی سے اختلاف نہیں ہے آپ سے اگر آپ آپ دیکھیں گی کہ جب مباحلہ میں نجران کے پادری عیسائی وہ مباحلہ کیا تھا یا اسلام باقی رہ جائے گا یا عیسائی یا یہ عیسائی یہ کرشن جو ہیں باقی رہ جائے دیکھیں مباحلہ کے بعد دونوں باقی رہ گئے عیسائیت آج بھی ہے انہوں نے تسلیم کر لیا دیکھو ہم عیسائی ہیں ہیں ضرور لیکن ہم نے انہیں پہچان لیا کہ وہ سچے ہیں تین دن سے وہ رسول خدا سے بحث کر رہے تھے تین دن تک تو پہچانا رسول خدا کو اچھی طریقے سے لیکن جب مباحلہ ہوا تو اس وقت جو ہے اللہ کے حبیب کے ساتھ ایک ہاتھ میں ایک نواسہ ننہ سا دوسرے ہاتھ انگلی تھامے ہوئے دوسرا نواسہ پیچھے شہزادی کونین ان کے پیچھے ہمارا آقا مولا امیر المومنین آج ان چار چار نئی شخصیوں کو جو دیکھا تین دن سے وہاں تو دیکھ رہے تھے رسول خدا کو جب ان کو پہچان لیا تب تب انہوں نے وہ انہیں نے سلح کر لیا پہچاننا ہم جس نے بھی کائنات نے جس نے بھی ان پانچ کو پہچان لیا وہ فلا پا گیا تو نجران کی نسانیوں کی شکست نہیں ہوئی ان کی فتح ہوئی کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا حق کو پہچاننا فتح کی پہلی کنہ ننشانی ہے اور دیکھیں ہمیں جب بھی آپ پڑھیں گے امام حسن مصطبع کی داستانیں پڑھیں اب سید عباب عبداللہ امام حسین راہیب آکر کیا کہتا ہے یا اللہ کے حبیب میرے پاس کوئی اولاد نہیں دعا کیجئے راہیب کیوں اللہ کے بیٹے عیسی جو اس کو کہتا ہے اس سے کیوں نہیں دعا مانگ رہا ہے یہاں کیوں آ رہا ہے یہ اللہ کی مسیح اللہ کے حبیب نے دیکھا میں لعائی محفوظ میں وہ جو کتاب ہے بگ بگ لیجر بک ہے میں دیکھتا ہوں کوئی اس میں کچھ لکھا نہیں ہوا تیرے تک مقدر میں اولاد نہیں ہیں ادھر ننے سے حسین نے کہا میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میرے نواسے تو دعا کر ضرور لیکن لکھا نہیں ہوا نانا جس نور سے آپ ہیں وہی نور کے ٹکرے میں ہوں یہ ہو نہیں سکتا ایک نہیں ساتھ ساتھ بیٹوں سے نواسا یہ ہمارا عیسائیوں سے جو سری لنکا میں مسلمان وں نے بم پھارا ہے وہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان وہ ہے کرسچن ہمارے دروازے پہ آتے ہیں اہلے بیٹ کے آپ سے میں پوچھتا ہوں یہ بتلائے بہتر جو کربلا میں آئے اس میں سے ایک کرسچن آیا زبردستی نہیں آیا خود ابا عبداللہ عمام حسین کے نقش قدم کو دیکھتا ہوا اس خاق کو چونگتا ہوا وحب آیا آپ سے میں سوال کرتا ہوں آپ نے سب کا کوئی عورت کی شہادت کربلا میں نہیں ہوئی جان دی عورت نے تو زوجہ وحب نزاد دی ہمارا آقا کا ساتھ دینے والی ایک عورت ہے جس نے شہادت کا جام پیا کربلا میں کوئی جو ہے بنو عاشم اور قرآش کی عورت نہیں تھی آئیکون جو کہ ایک عیسائی تھی ہمیں عیسائیوں سے کوئی بہر نہیں ہے میں کہتا ہوں اہل جتنے تہتر فرقے ہیں ہمارا ہی فرقہ ہے جو عیسائیوں کو کہتا یہ ہمارے اہل کتاب ہے ہمارے یہاں ان کا یہاں کھانا پاک ہے ہمیں کوئی یہ جو مسلمان جس نے جا کر چرچ میں دیل سو سے زیادہ لوگوں کو کر دیا یہ اسلام ان کا ہے وہی اسلام فلوسفی وہی آئیڈیالوجی جو اگنیزی میں کہتے ہیں وہ جو سعودی عرب میں ہے وہی اسی کا برانچ جو ہے یہ بڑا ہیڈ کوارٹر سے کئی برانچ ہوتے ہیں ایک ان کا بدقسمتی سے برانچ جو تھا سب برانچ ایک مین پوسٹ آفیس ہوتا چھوٹے جو تو ان کے جو سیکنڈ پوسٹ آفیس جو من 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 لوگوں کا جو سری لنکا میں تھا انہوں نے چرچ میں جا کر بچوں کو بوہوں کو ماں جو کہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے ان سمو کو جا کر ختم کر دیا یہ ان کا اسلام ہے یہ حق پرستوں نہیں اسلام ہے ہمارے یہاں کہا جاتا ایک چوٹی کو بھی تکلیف نہ دو ایک پتے کو بھی یوں نہ توڑو اللہ کہتا سب کرنا ہمیں کہتا اور لوگ اپنا چہرہ جو ہے آئینے میں نہ دکھو جاتے نہیں کیوں آخر کیوں حضرت یوسف نے ایک دن کھڑے تھے بہت خوبصورت تھے اپنا چہرے کو آئینے میں دیکھا دیکھیں جب انسان اللہ کی دی ہوئی خوبصورت یہ طاقت ایک قوت تکبر آ جاتا ہے جہاں تکبر رہ جاتا ہے وہاں وہ ایک بیج ظلم کا وہ وہاں پر جنم لینے لگتا ہے کہا اے اللہ تو نے مجھے اتنا حسین بنایا ہے جب اپنے کو حسین مانتا ہے انسان تو اوروں کو کم تر سمجھتا ہے یہ خوبصورت نہیں میں خوبصورت ہوں یہ بد صورت ہے اللہ نے کہا جس کو بد صورت سمجھتا ہے میں نے بلال کو بنا کر مسجد کے برندی تک پہنچا دیا تو عزت یوسف نے کہا میں نے میرر کو دیکھا آئینہ پدردگار تو نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا ہے اگر تو دیکھے ظلم ہوتا خود پر بھی اپنے نصر بھی ظلم کرنا اگر تو اگر میں یوسف تیرا پیغمبر بازار میں بکے گا تو میری خوبصورت ایسی ہے کون میری قیمت لگا گا اللہ نے کہا جبرائیل خبر دے دو یہ ضرور بکے گا بازار میں بکے گا ضریر ظلیل ہو کے بازار میں کھڑا ہوگا اور اس کی قیمت لگائی جائے گی جب اس کی قیمت لگائی جائے گی تو پتا چل جائے گا کہ یہ فرعان کا سارا خانانہ ایک طرف اور بسم اللہ ہے کاغذ پر لکھا ہوا ایک طرف کیا بات بہت تھی خوبصورت ہسٹری میں اسلام کی مظلومیت اور ظالم اور مظلوم ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور چلتے رہیں گے لیکن ہم نے الیبی ٹیوی کی آج اس پلیٹ فرم سے اپنی آواز بلند کی بہت شکریہ رکھ صاحب مولا بس ان اللہ میں سابرین جو قتل کیے گئے ہیں جو شہید کہے گئے ہیں ان کے عزیزوں سے ان کے یتیم بچوں سے ان کی بیواؤں سے ان کی بہنوں سے یہی کہوں گا ان اللہ میں سابرین تم سابروں کے ساتھ ہو جاؤ اللہ کبھی ظلم کو چھوڑتا نہیں ہے ظالمی کو انہیں ان کی سزائیں ملے گی اسی لیے آپ دو روز پہلے ان کی یاد منا رہے تھی جس کے انتظار میں جانے میں زہرہ نے کہا تھا یا مہدی کی آواز لگائی تھی تو ہمیں یقین ہے کہ یا مہدی کی آواز جناب زہرہ جو بلند کی تھی وہ آج بھی فضاء میں گونج رہی سننے والا کون ہے جو ہمارا امام غیبت میں وہ آواز سن چکا ہے اور وہ آئے گا بس یہ ہے ہمیں اور آپ کو اپنے کو تیار کرنا ہے چاہ کہ زمین ایسی ہو کہ ماحول ایسا ہو ہمارے اعتقاد اور یہ یہ کیا کہتے ہیں یہ پختگی اتنے ہو کہ جو وہ جب آ جائے تو ہم اس کے تین تو تیرہ میں شامل ہونے کے آمین آج جمعہ دن ہے اور بہت خوبصورت آپ نے بات کی وقت کے امام کے حوالے سے کہ آج پڑھوں گی جمعہ کے دن کے حوالے سے ابو طالب نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا علی نے حسین سے شہکار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ایک بہت خوبصورت پرگرام اور آخیر میں دعا گو ہیں کہ پرورتگار ہمارا وقت کا امام ہمارے اعمال ہماری طرف نظریں جمائے بیٹھا ہے کہ ہم کس طرح سے تیاری کر کے اس کے ظہور میں تعجیل کا باعث بنے نہ کہ تاخیر کا بہت شکریہ رکھ صاحب مولا آپ کو سلامت رکھیں میرے محترم کالرز کو بھی سلامت رکھیں دو دن کے گیپ کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ صبح نو کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گی اور پیغام ہدایت پیغام نجات اہل ایوی ٹی وی کے اس پلیٹ فارم سے آپ کے لئے جاری رہے گا دور مدد بیاد رکھیں والسلام ورحمت اللہ